بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھول کی گردان پڑھ لیتے ہیں یہ تھی مجھول کی گردان اس کے اندر ہونے والی تعلیلات کو دیکھئے لیکن ہم نے اس واؤ کو یا کے اندر قاعدہ دعیہ کے مطابق تبدیل کیا ہے جمع مذکر غائب کے سیغے کے اندر بعد نقل الحرکت الى ما قبلها طبقا لقاعدہ یدعو ویرمی اس کی حرکت کو ما قبل منتقل کرنے کے مطابق قاعدہ یدعو ویرمی کے تحت اصل میں سیغہ واؤ کو یا کے اندر تبدیل کرنے کے مطابق دعیہ بن گیا تھا یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کی اور پھر یا کو اجتماع ساکنن کی وجہ سے ساقد کیا تو سیغہ دعو بن گیا اس کے بعد المضارع المعروف مضارع معروف کی گردان یدعو یدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی یدعونا تدعو تدعوانی تدعونا تدعینا تدعوانی تدعونا ادعو ندعو یہ تھی مکمل گردان اس کے اندر ہونے والی تعلیلات دیکھئے اللعلالو تعلیل دعو اصل میں دعوو تھا قاعدہ دعیہ کی وجہ سے واو یا سے تبدیل ہو گیا تو سیغہ دعیو بن گیا اب یا کسرہ کے بعد اور واو سے پہلے واقع ہیں یدعو ویرمی ولا قاعدہ اس کی دیسری صورت کے مطابق یا کی حرکت ما قبل عین کو دی اس کو ساکن کرنے کے بعد اب یا ساکن ما قبل مضموم ہونے کی وجہ سے قاعدہ موسیرن کے تحت واو سے بدل گیا اور پھر ارتقائی ساکنین کی وجہ سے حضف ہو گیا یہ تھی مکمل تعلیل اسیغے کی اس کے ماتھ ہے المضارع المعروف مضارع معروف کی گردان آگے مضارع معروف کے اندر ہونے والی تعلیل دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ تسنیہ اور جمع مونس کے سیغے اپنی حالت پر باقی رہیں گے یعنی یہ چار سیغے تسنیہ کے اور جمع مونس کے دو سیغے یہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے بقیہ جو سیغے ہیں ان کے معلومے میں کہتے ہیں کہہ رہے ہیں اور اس جیسے دیگر جو چار سیغے ہیں ان پانی سیغوں کے اندر قاعدہ یدعو ویرمی کے تحت وہاں کو ساکھن کر دیا گیا اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس کے بعد جمع مذکر کے دو سیغے یدعونا تدعونا اور واحد مونس حاضر کا سیغہ تدعینا ان کے اندر ہم نے اس کو حضف کیا اسی قاعدہ یدعو ویرمی کو جاری کرتے ہوئے واتحد جمع المذکری والمونس الغائبین الحاضرین سورتا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم مذکر مونس غائب حاضر کے جو سیغے ہیں یہ ظاہراً ایک جیسے ہو گئے ہیں یعنی یدعونا یدعونا تدعونا تدعونا اب یہی مذکر کے سیغے ہیں اور یہی مونس کے سیغے ہیں آپ اوپر گردان میں دیکھئے یدعونا یہ جمع مذکر غائب کا سیغہ ہے آگے یدعونا یہ جمع مونس غائب کا سیغہ ہے تدعونا یہ جمع مذکر حاضر کا سیغہ ہے تدعونا یہ جمع مونس حاضر کا سیغہ ہے تو جمع مذکر کے دو سیغے اور جمع مونس کے دو سیغے یہ یقصہ ہو گئے ایک جیسے ہو گئے ان کے درمیان فرق ان کے اصل سیغے کے اعتبار سے ہوگا اصل سیغے کے اعتبار سے کیسے ہوگا اس کو دیکھئے اصل میں یدعونا یدعوونا ہے اور تدعونا تدعوونا ہے جبکہ یدعونا تدعونا جو منس کے لئے استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے وزن پر ہیں جیسے ینصرنا تنصرنا ہے تو یہ تھی مدارع معروف کی گردان سے متعلق تعلیم اس کے بعد ہے المدارع المجہول مدارع مجہول کی گردان اس کے اندر تعلیل دیکھئے کہیں کہ ان تمام سیغے کے اندر وہ کوئی آکے اندر تبدیل کیا گیا قائدہ علیتو وسط علیتو کو جاری کرتے ہوئے جو ہم قائدہ نمبر بیس پڑ چکے ہیں اس کے بعد اس یا کو الف کے اندر تبدیل کیا گیا قائدہ قالا وبا کے تحت فی غیر سیغے تثنیہ تھی وجمع الموننس تثنیہ اور جمع موننس کے سیغوں کے علاوہ یعنی ان سیغوں کے علاوہ بقیہ سیغوں کے اندر دو قائدہ جاری ہوئے قائدہ علیتو وسط علیتو اور قائدہ قالا وباا کچھ سیغوں میں مزید تعلیل بھی ہوئی ہے ثم فی یدعاونا وتدعاونا وتدعاینا حضیفت تلک الالف لالتقاء الساکنین کہنے ہیں پھر جس یا کو ہم نے الالف کے اندر تبدیل کیا تھا قائدہ قالا وباا کے اندر وہ ان تین سیغوں کے اندر یدعاونا تدعاونا تدعاینا ان کے اندر حضف ہو جاتا ہے التقاء الساکنین کی وجہ سے وَسَارَ الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ مِنَ الْمُؤَنَّسِ الْحَاضِرِ فِي حَيَّةٍ وَاحِدًا کہنے پھر جمع اور واحد مؤنس حاضر کے سیغے ایک جیسے ہوگئے یقصہ ہوگئے تدعاینا تدعاینا وَلَكِنَّ الْوَاحِدَ فِي الْنَصْلِ كَانَ تُدْعَوِينا کہنے لیکن واحد مؤنس کا جو سیغہ ہے وہ تدعاوینا تھا یہ اس کے اصل کے اعتبار سے فرق ہے اس کے اندر آگے مزید تعلیل دیکھیں کس طریقے سے تدعاینا بنا ہے اُبْدِلَةِ الْوَاحِدْ وَيَعَنْ وِفْقًا لِعَلَيْتُ وَسْتَعَلَيْتُ کہنا قائدہ نمبر 20 عَلَيْتُ جاری کرتے ہوئے وَاوکُو یا کے اندر تبدیل کیا گیا فَاصْبَحَ تُدْعَيِّنَا تو یہ سیغہ تُدْعَيِّنَا بن گیا تُدْعَوِينا سے پھر ہم نے اس یا کو علف کے اندر تبدیل کیا قائدہ دعا ورمہ کے تحت یعنی قائدہ قالہ وباعہ کے تحت اس کے بعد جب دو ساکنیں گٹھے ہو گئے علف اور یا تو علف کو ساقد کر دیا حضف کر دیا جبکہ جمعہ کا جو سیغہ ہے وہ اصل میں ہی تُدْعَوِينا تھا یعنی جمعہ معنس حاضر کا سیغہ فَصَارَتِ الْبَاوِيَا اَن تِبْقَلْ لِقَاعِدَةِ اِسْتَعَلَيْتُو تو اس کے اندر باو کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا قائدہ اِسْتَعَلَيْتُو کو جاری کرتے ہوئے تو یہ تھی بحث معنس کے دو سیغہوں کے بارے میں جمعہ معنس حاضر اور واحد معنس حاضر ان دو سیغہوں کی کہ دونوں سیغے اپنی ظاہری صورت کے دیوار سے ایک جیسے ہیں لیکن ان کا اصل مختلف ہے اصل کیسے مختلف ہے واحد کا سیغہ اصل میں تُدعاوینا ہے اور جو جمع کا سیغہ ہے وہ اصل میں تُدعاونا ہے جس کو قائدہ کے تحت تُدعاونا بنایا گا آگے دیکھیں المضارع المعروف بلن مضارع معروف بلن گردان لن یدعو 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 مضارع مجھول کی جیسے ہیں دیکھیں المضارع المجھول بلن لن یدعا لن یدعا لن یدعو لن تدعا لن یدعو لن یدعو لن یدعو لن یدعو لن یدعو لن تدعی لن تدعیا لن تدعینا لن ادعا لن ندعا تعلیم دیکھیں العلالو ما ظہر نصب لن فی یدعا و اشباہیها کہیں کہ یدعا جو مدارع مجہول کا سیغہ ہے اور اس جیسے دیگر جو چار سیغے ہیں اس کے اندر حرف لن کی وجہ سے نصب ظاہرا نہیں آئی کیوں لوقوع الالف آخرا ان سیغوں کے آخر میں الالف تھا وجميع ہاتھ سیغ مثل المدارع فی العلالی بقیہ جو تعلیلات ان سیغوں کے اندر ہے وہ مظہرے کی عام گردان کی طرح ہے یعنی اس میں جو تعلیلات ہوئے ہیں وہی تعلیلات یہاں پر بھی ہوں گی اس کے بعد ہے نفی المستقبل المعروف بلم نفی مستقبل معروف بلم نفی جہت بلم کی گردان دیکھیں لم یدعو لم یدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعو لم تدعی لم تدعو لم تدعو لم ادعو لم ندعو العلال تعلیل لم یدغیر فیہ شئن اللہ ان الواو سوقیتت فی مواضع الجزمی کہہ رہے ہیں اس میں کوئی زیادہ تعلیل جاری نہیں ہوئی وہی مظہرے کی تعلیلات ہیں لیکن جو واو تھی مفرد کی سیغوں کے آخر میں اس کو ساقت کر دیا گیا ہے حرف لم کی جزم کی وجہ سے یعنی پانچ سیغوں کے اندر واو کو ساقت کر دیا گیا ہے یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو نفی المستقبل المجھول بلم نفی مستقبل مجھول بلم لم یدعا لم یدعا لم یدعو لم تدعا لم تدعا لم یدعين لم تدعا لم تدعا لم تدعا لم تدعي لم تدعا لم تدعين لم ادعا لم ندعا اس کے اندر بھی علال وہی ہے فقط واؤ کی جگہ علف تھا مجہول کے اندر تو اس لئے یہاں پر علف ساقت ہوگا تو آج کے سبق کے اندر ہم نے سبق نمبر چونتیس کا کچھ حصہ پڑھا ہے اس سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر پڑھیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے لئے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ